تو مجھے خوشی ہوئی دوسری جانبی یہ خبر سنکے پاک فوج نے ہولڈ سنبھال لیا مجھے بہت خوشی ہوئی میں مطمئن ہو گیا کہ آپ الحمدللہ اللہ پاک مدد فرمائیں گے کیونکہ ہمارے رکھوالے ہمارے محافظ ہم سے محبت کرنے والے ٹھیک ہے نا پاک فوج کے جوان وہاں پہنچ چکے ہیں لا محالہ وہ اپنی جانوں پر کھیل کر ٹھیک ہے ان کو بچائیں گے یہ ہوتے ہیں اصل محافظ اصل محبت کرنے والے پچانے اپنے محافظوں کو جو ہم سے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویلکم ٹو مائی چینل ایس ڈی کیو لاغ امید ہے کہ آپ سب لوگ فرید سے ہوں گے فرنز پچھلے چند دنوں سے مری کے اندر جو واقعہ ہوا ہے وہ خبریں گردش کر رہی ہیں مختلف لوگ ہیں مختلف سے یعنی کہ چینلز کے اوپر بھی سوشل میڈیا پر بھی کچھ لوگ مختلف قسم کی جو ہے باتیں کر رہے ہیں جس کے اندر وہ بتا رہے ہیں کہ مری کے اندر لوگ برف باری کی وجہ سے پھنسے ہوئے تھے اور وہاں کے مقامی لوگوں نے مقامی ہوتل والوں نے اپنے ہوتلوں کا کرایاں بڑھا دیا اور جو چیزیں تھی وہاں پر مثلا کہ ہیٹر ہوگا رہا ہے جو ہے وہ بھی کرجنٹ پر دینے لگے ایک ہزار دو ہزار پر گھنٹے کے حساب سے تو کمبل ہوگا رہا ہوگئے ایسی چیزیں جو سردی سے بچانے والی تھی ٹھیک ہے تو ایسی چیزوں کو انہوں نے جو ہے ان کے ریٹ ہائی کر دیا جہاں کمرہ تین ہزار کا قرائے پر وہ دیتے تھے ایک ڈاک کے لیے تو انہوں نے وہاں پر بڑھا کر چالیس سے پچاس ہزار پر کر دیا تو اس طرح کی جو خبر گردش کا رہی تھی سننے میں آ رہی تھی کیونکہ ہم موقع میں موجود نہیں تھے ہمیں یہ باتیں ہیں سوشل میڈیا کے طرح اور مختلف چینل کے طرح جو ہماری عوام تک جو یہ خبریں آ رہی تھی تو میں نے سوچا کہ میں بھی اپنی جو رائے ہیں وہ عوام کے سامنے رکھوں ویورز کے سامنے دوستوں کے سامنے رکھوں کہ دیکھیں ہم مسلمان ہیں مری کی اندر جب یہ واقعہ ہوا جب وہاں پر لوگ پھنسے تو الحمدللہ جو ہمارے پاک فوج کے جوان تھے پاک آرمی وہ مدد کے لئے فوری طور پر وہاں پر پہنچی چونکہ خبریں یہیں تھی پھیلوئے ہی تھی مرحہ میں خبریں بتا دی گئی تھی ہم تک پہنچ گئی تھی کہ ان دنوں کے اندر صادقہ باد زلہ رحیمیر خان میں اور پنجاب کے مختلف علاقوں میں تیز بارشوں کے امکان ہیں یعنی کہ تین چار دن پہلے یہ رپورٹ بارش کے حوالے سے محکمہ موسمیات کی طرف سے سوشل میڈیا کے ترو بھی آئی اور نیوز کے ترو بھی ہم تک پہنچی ہیں کہ پنجاب کے مختلف علاقوں کے اندر تیز بارشوں کی طرفانی بارشوں کا امکان ہیں یہ تو محکمہ موسمیات جیسے برش کے حوالے سے لپر برش حوالے سے رپورٹ کا قریب کی اندر نہیںLSکتا اگر یہ محکمہ موسمیات اس حوالے سے رپورٹ در جاری کرسکتی ہے کہ مختلف علاقوں میں بارشوں کا امکان ہیں تنفانی بارشوں کا ٹھیک ہے یہ تین چار دن پہلے ہمیں پتا چل گیا تھا اس حساب سے جو ہے نا ہمیں پتا تھا کہ ہونی ہیں وہ رو ہوئی ہیں وہ بارشیں ٹھیک ہے اچھا جمعہ والی دن بھی رات کو بارش ہوئی ہے ہمارے یہاں سادکہ بازیلہ رحمیر خان میں ٹھیک ہے بتانا یہ جا رہا تھا کہ مری کے حوالے سے اپر جو علاقے ہیں جو ہاں پر سیا جاتے ہیں ٹھیک ہے سیل و تفریق کے لئے لوگ جاتے ہیں پورے پاکستان سے جاتے ہیں باہر سے لوگ بھی آتے ہیں سیل و تفریق کے حوالے سے تو اس حوالے سے بھی حکومت نے پہلے محکمہ موسمیات نے اگاہ کر دیا تھا کہ یہاں پر برف باری کے امکانات ہیں بہت زیادہ تو پریز کریں نہ آئیں ٹھیک ہے تو ہمیں چاہیے تھا کہ ہم کرتے ہم ان کی باتوں مانتے ہیں سیل و تفریق ٹھیک ہے آپ عام دینوں میں بر باری دیکھنے کے لئے جائیں ٹھیک ہے تو معاملہ یہ تھا کہ ہمیں رک جانا چاہیے تھا ہمیں دوسروں کو جو میڈیا کے اوپر بیٹھ کے جہاں ہمارے تک باتیں پہنچ ہی ہوتی ہیں محکمہ موسمیات جو بتا رہے ہوتی ہیں تو ہمیں ان کی بات کو تسلیم کر لینا چاہیے ٹھیک ہے تو زندگی سے بڑھتی کوئی چیز نہیں ہے ٹھیک ہے آپ پھر آپ ویٹ کر کے چلے جاتے بھی اتنا رش لگ گیا تھا مری کے اندر کہ میں ویڈیو میں دیکھ رہا ہوں مختلف ویڈیو کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ بہت زیادہ بہت زیادہ سیاہ آئے تھے سیل و تفریق کے لئے آئے تھے برباری دیکھنے کے لئے آئے تھے ٹھیک ہے تو گاڑی کے ساتھ گاڑی جڑی ہوئی تھی واپس مونے کے لئے بھی جگہ نہیں تھی کہ یعنی کہ تن کیا جا سکے گاڑی کو موڑا جا سکے واپسی کے لئے تو راستے مکمل طور پر بلاک ہو گئے تھے بند ہو گئے تھے جس کی وجہ سے اتنا بڑا نقصان کا اتنا بڑا جانی نقصان کا سامنا ہمیں کرنا پڑا تو آہاں ہاں اس کے اندر خراج ہے تحسین پیش کرتے ہیں جی ہم بطورِ عوام چھیک ہے کہ خراج پیشک کرتے ہیں پاک ف somos کے جوانوں کو جن کو وہاں پر فوری طور پر پہنچ کے امتادی کاروائیں شروع کر دیں انھوں نے فوری طور پر امدادی کاروائیں شروع کر دیں اور خراج تحسین پیشک کرتے ہیں تحریک اللہ اکبر کے جوانوں کو تحریک اللہ شاملہ جوانوں نے ماشاء اللہ پاک فوج کے ساتھ مل کر رفاہی کموں میں حصہ لیا بڑھ چڑھ کر بہت زیادہ کام کیا پاپ فوج نے اور تحریک اللہ اکبر کے جوانوں نے مل کر وہاں پر لوگوں کی مدد کی جہاں پر وہاں کے مقامی لوگ فوٹل والے بزنس میں انسانیت نئی ہیں ان لوگوں کے اندر جنہوں نے قرائیوں کو بڑھا دیا وہاں پر آپ دیکھ لیں دوسری جانب جو عوام کے عوام کے ساتھ محبت کرتے ہیں ملک کے ساتھ محبت کرتے ہیں عوام انسانیت کے ساتھ جو محبت کرتے ہیں ٹھیک ہے نا پاک فوج کے جوان تحریک اللہ اکبر کے جوان انہوں نے وہ ریٹ بڑھا رہے ہیں اور یہ کیا کر رہے ہیں کہ بھائی جان اب یہ دیکھیں انہوں نے لوگوں کو کھانے کی چیزیں پینے کی چیزیں پہننے کے یہاں تک مسلسل ان کو نکالنے میں مدد دی ان کے لیے آرمی پبلک سکور مری کے اندر آرمی پبلک سکور کھول دیا گیا ٹھیک ہے وہاں پر مساجد علماء کرام نے مساجدیں کھول دی گئیں کہ آپ لوگ جو ہیں نا وہاں پر رہے ہیں پناہ لیں وہاں پر ان کو لیے گرم سمان وہاں پر ان کے لیے کھانے پینے کا سمان مہیا کیا گیا یہ سب فلاحیہ دارے اور پاک فوج نے مل کر وہاں پر کیا ٹھیک ہے نا ہم پاک فوج کا بہت شور گزار ہیں جنہوں نے اپنی عوام کو او سے ہی جیسے وہ محبت کر کے جانے دیتے ہیں عوام کے لیے ملک کے لیے انہوں نے پھر اتنی بڑی عافت کے اندر اپنی ملک کے عوام کا اپنی جانوں اور مال سے بڑھ کر ساتھ دیا ٹھیک ہے نا یہ چیزیں ہوا کرتی ہیں دیکھنے والی دیکھیں پہچانے جو لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں وہ اپنی جانوں کی پرواہ نہیں کرتے ہیں اپنی مال کی پرواہ نہیں کرتے ہیں وہ آپ کے لیے ہر جگہ مدد کے لیے پہنچ جاتے ہیں سب سے پہلے پہنچتے ہیں ہم نے یہ دیکھا ہمیں میں نے جب یہ خبر سن رہا تھا کہ یہ مسئلہ مری کے اندر ہوا تو مجھے خوشی ہوئی دوسری جانب یہ خبر سن کے پاک فوج نے ہولڈ سنبھال لیا مجھے بہت خوشی ہوئی میں مطمئن ہو گیا کہ آپ الحمدللہ اللہ پاک مدد فرمائیں گے کیونکہ ہمارے رکھ والے ہمارے محافظ ہم سے محبت کرنے والے ٹھیک ہے نا پاک فوج کے جوان وہ پہنچ چکے ہیں لا محالہ وہ اپنی جانوں پر کھیل کر ٹھیک ہے ان کو بچائیں گے یہ ہوتے ہیں اصل محافظ اصل محبت کرنے والے پچانے اپنے محافظوں کو جو ہم سے اپنی جان اور مال سے بھی زیادہ محبت کرتے ہیں پاکستان سے اپنی عوام سے انتہائی محبت کرتے ہیں دوسری جانب جو ہے رفاہی ادارہ تحریک اللہ اکبر انہوں نے بہت بڑا کردار ادا کیا ٹھیک ہے کر رہے ہیں آرمی کے ساتھ مل کر کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو تحریک اللہ اکبر جو ہے ماشاء اللہ ان کا بہت بڑا کردار تھا جتنی ان پر پبندی تھی ٹھیک ہے انہوں نے پہلے سے بھی زیادہ بڑھ کر جہاں بھی ملک کے اوپر کوئی مسئلہ مسائل کوئی آفد آتی ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں ہم حافظ اصل صاحب کے جیالے ٹھیک ہے جو ملک سے محبت کرتے ہیں ٹھیک ہے بیسی کہ منشور ہی ملک سے محبت کرنا ہے عوام سے محبت کرنا ہے انسانیت سے محبت کرنا ہے تو تحریک اللہ اکبر والے بھی جیسے ہمارے آرمی والے ہیں انسانیت سے محبت کرتے ہیں ملک سے محبت کرتے ہیں عوام سے محبت کرتے ہیں تحریک اللہ اکبر کا جوان تحریک اللہ اکبر پوری جماعت یہ ملک سے انسانیت سے اس سے ہی محبت کرتے ہیں اپنے جان اور مال سے بہتر محبت کرتے ہیں ٹھیک ہے ان کا ہم شکریہ عطا کرتے ہیں ان دونوں آداروں کا جماعت الدعویٰ تحریک اللہ اکبر کا اور پاک فوج کا پاک فوج زندہ ہوا فرنزے ویڈیو پسند آیا کریں اس کو شیئر بھی کیا کریں ٹھیک ہے تاکہ عوام تک حقائق بھی پہنچیں ٹھیک ہے غلط باتیں نہ پہنچیں حقائق بھی پہنچیں تو میری ویڈیو کو دیکھنے کے بعد کومنٹس کے اندر اپنی رائے لازمی دیجئے گا اور نیکس ویڈیو تب کے لیے اجازت دیں اللہ حافظ موسیقی